شہری چوہا اور دیہاتی چوہا اوہ اس جگہ سے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے فارم کی گندے جانوروں کی بو آ رہی ہے مجھے اپنے دوست کا گھر جلدی ڈھون لینا چاہیے ہائی میرے پیارے دوست آپ کیسے ہو میں اچھی ہوں میں نے سوچا تمہیں حیران کر دوں کیا بات ہے خوش آمدید میرے پیارے دوست میں بہت خوش ہوں کہ تم شہر سے یہاں تک اتنا سفر تیہ کر کے مجھ سے ملنے آئے کچھ دیر کے لیے دوست باتیں کرنے لگ پڑے تم نے بہت لمبا سفر کیا تم اب بہت تھک گئے ہوگے تم تر و تازہ کیوں نہیں ہو جاتے میں تب تک آپ کے لیے کچھ تیار کرتا ہوں دیہاتی چوہا فارم کی طرف جاتا ہے شہری چوہا موہا دھونے لگتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور تازہ سبزیاں نکال کر لاتا ہوں اس دوران شہری چوہا موہا دھوتے ہوئے سارا پانی ختم کر دیتا ہے اوہ اتنا تھوڑا سا پانی میرا شہر زیادہ بہتر ہے شہری چوہا بہت کرتے ہوئے باہر آتا ہے آؤ ہم باہر بیٹھ کر کھائیں گے میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر لیا ہے دیہاتی چوہا شکرکندی تازے چکندر اور شلجم اور تازہ دودھ پیش کرتا ہے تم بیٹھ کیوں نہیں جاتے دیہاتی چوہا شہری چوہے کو پیش کرتا ہے کیا آپ گاؤں میں یہ کھاتے ہو بھی کا کھانا کتنا بزائی کا کھانا ہے دیہاتی چوہا بہت کوشش کرتا ہے کہ اپنے دوست کو متاثر کر سکے پر کامیاب نہیں ہو پاتا کھانے کے بعد دیہاتی چوہا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شہری چوہے کو فارمز دکھائے گا آہا ہوا کتنی تازی ہے میں ان پھولوں کی خوشبو تک سونگ سکتی ہوں وہ ہرہ ہرہ کیا ہے وہ کچھ تازہ مٹر ہے پھر وہ ایک خاد والی نم جگہ سے گزرتے آہا یہاں کتنی گندی بو آ رہی ہے میرا شہر تو بہت صاف ہے امانداری سے کہوں میرے پیارے دوست مجھے آپ کے رہنے کا انداز پسند نہیں اس طرح کا کھانا کھانا کیڑے مکوڑوں سے گھیرا ہوا میرے شہر آؤ تم یہ سب بھول جاؤگے میں معافی چاہتا ہوں کھانے کے لیے مگر میرے کھانے میں کچھ گربر نہیں جہاں ہر چیز اتنی تازہ دم ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر چلو اور میری زندگی دیکھو تمہیں کھانے کو پنیر پاستہ اور نرچ اور کیا کچھ نہیں ملے گا یہ تو بہت زبردست بات ہے مجھے یقین ہے تمہیں بہت خوشی ہوگی ہا 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 شہری چوہ اپنا سمان باننے لگا اور روانہ ہو گیا میرے جانے کا اب وقت ہو گیا شکریہ اچھا وقت گزرا جلد شہر میں ملیں گے چوہے آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں کچھ دن بعد دہاتی چوہاں اپنا سمان باننے لگتا ہے تاکہ وہ شہری چوہے کو ملنے جا سکے کیا اونکھی امارتیں چمکتی گاڑیاں اور میرے لئے مزیدار کھانے اونچے تو شہر سے پیار ہو گیا ہے اوہ کتنی اونچی آواز آخر وہ شہری چوہے کے گھر تک پہنچ جاتا ہے خوش آمدید خوش آمدید میرے پیارے دوست میرے گھر میں خوش آمدید شہری چوہاں دہاتی چوہے کو گھر کے اندر لے جاتا ہے وہ کچھ دیر بات کرتے ہیں جب نوکر ٹیبل تیار کر لیتے ہیں شہری چوہاں سون کر کہتا ہے کہ آہا آجو میرے دوست کھانا تیار ہے چلو دہاتی چوہاں کھانا کھانے کے لیے بہت پور جوش ہو جاتا ہے اپنی مدد خود سے کرو دوست وہاں پنیر، دودھ، پاسٹا، روٹی، مکھن، کیک اور فروٹس پڑے ہیں شکریہ میں بہت متاثر ہوں تمہارے انداز زندگی سے میرا خیال ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا جو ہی وہ کھانا شروع کرتا ہے نوکر واپس آ جاتا ہے اس کے پاس ایک ڈنڈا ہے انہیں بھاگانے کے لیے آہ تم چھوٹے گندے چانبر ہتر ہتر بھاگو یہاں سے چلو بھاگو چھپے شہری چوہاں بہت شرمندہ ہوتا ہے آہ 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 فکر مات کرو جب وہ چڑی جائے گی پھر ہم کھا لیں گے وہ باہر جا کر شیر کرنے کا تیعہ کرتے ہیں جب تک ٹیبل صاف ہوتا ہے چلو میں تمہیں ایسی جگہ بتاتیوں جب ہمیں ہر طرح کا کھانا ملے گا وہ وہ کیا ہے یہاں کا مشہور کڑیانے سٹور راستے میں انہیں ایک بلی نظر آتی ہے جو ان کی طرف بہت تیز رفتاری سے لپکتی ہے جلدی سے چھپو اوہ وہ کیا تھا میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے ایک بڑی موٹی بلی کچھ ہی دیر میں چلی جائے گی بس تم ہموش رہو جب وہ بلی چلی جاتی ہے تو وہ ایک کریانہ سٹور میں داخل ہوتے ہیں دہاتی چوہ کچھ عجیب اور غریب سی چیز دیکھنے لگتا ہے وہ کیا ہے اختیار سے یہ ایک چوہ دان ہے چوہ دان کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گی کیا ہے بس یہ ہے جو ہی تم اس پر لگا پر نیر پکڑنے کی کوشش کرو گے تو کبھی باہر نہیں آسکو گے میرا خیال ہے مجھے دل کا دورہ پڑھنے لگا ہے یہ سب میرے لیے بہت زیادہ ہے اچھا بات نہ بڑھاؤ بس موتات رہو خیر یہ سب دورنا کودنا ڈرنا اور گھبرانا میرے لیے بہت ہو چکا میں اس سب کے لیے یہاں نہیں آیا تھا مگر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے وہاں بہت امن اور سکون ہے میں اس سب کے لیے معافی چاہتی ہوں میں چاہوں گا کہ واپس جاؤں اور اپنے باگ میں سے تازہ خوراک کھاؤں بجائے اس مسنوعی خوراک کے جو ہر وقت خوف میں کھانا پڑتی ہے ایک سادہ زندگی جینا بہتر ہے منصبت زندگی کی تائشات کے پیچھے بھاگنے سے سو وہ چھوٹا دہاتی چوہاں واپس اپنے گھر چلا جاتا اور اپنی باقی کی زندگی وہیں گزارتا موسیقی